بسم اللہ الرحمن الرحیم مورخین نے کتب تاریخ میں لکھا ہے ایک خاتون حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے خدا کے نبی آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا دیرا ناس ہو اے خاتون تو کیا بات کر رہی ہے رب تعالیٰ تو سرسر عدل انصاف ہے وہ ذرا برابر بھی کسی پر ضرم نہیں کرتا پھر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو تمہارا قصہ کیا ہے اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا اے خدا کے نبی میں ایک عورت ہوں میری تین بچیاں ہیں جن کی برورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کات کرتی ہوں میں نے دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جا کر سوت کاتی ہوں گزشتہ روز میں اپنا کاتا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار لے جا رہی تھی تاکہ اس کے آمدنی سے بچوں کے کھانے پینے کا بطوبست کروں لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا میں یوں ہی حسرت و یاس کے ساتھ ہاتھ ملتی رہ گئی اب میرے پاس کچھ نہیں کہ اپنی بچیوں کو کھانا کھلا سکوں ابھی وہ خاتون حضرت دعوت علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ کے دروازے پر دستک ہوئی حضرت دعوت علیہ السلام نے آنے والے اسے گھر میں داخل ہوئے کی اجازت مرحمت فرمائی اجازت ملتے ہی دس تاجر یک کے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سو سو دینار تھے تاجروں نے عرض کیا خدا کے نبی ہماری دیناروں کو ان مستقین تک پہنچا دیں حضرت دعوت علیہ السلام نے پوچھا میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے تاجروں نے جواب دیا خدا کے نبی ہم سبے کشتی میں سوار تھے اتفاق کا نیک زودار اندھی آئی کشتی میں ایک جانب سراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص سو سو دینار صدقہ کرے گا اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سراخ کو بند کر سکے ایدھر ہم نے نظر مانی ایدھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا ایک بہت بڑا پنندہ منڈاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا اس کے پنجے میں ایک سور خران کی پوٹڑی تھی اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹڑی کشتی میں پھینک دی ہم نے لپک کر اس پوٹڑی کو پکڑا اس میں کاتا ہوا سوٹ تھا ہم نے فوراں اس سے کشتی کا سراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں کی مدد سے بائی پھینکا تھوڑی دیر کے بعد طفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے مو سے واپس آئے گئے اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں پہ ہیں آپ جسے چاہیں اسے دے دیں یہ قصہ سن کر حضرت دعوت علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا پروردگار تیرے لیے بہر و بھر میں تجارت کر رہا ہے اور تم ہے کہ اسے ظالم گردان رہی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او دینار اس خاتون کی حوالے کرتے ہوئے فرمایا جہاں انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کر دو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شوئے شیئر کمنٹ کریں